الحمدللہ نحمدو و نصلی على رسول کریم ایک اور قبیرہ گناہ مرد کے لئے غیر شرعی لباس غیر شرعی لباس یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الیزاری للکعبین ففی النار فرمایا مرد کی شلوار کا جو حصہ یا ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے ازار کو لٹکانے والا تکبر کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے مرد کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی ہے جس کی لمبائی ٹخنوں تک پہنچتی ہو ٹخنوں کو کھلا رکھنا واجب ہے لازم ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں سنائیں صحابہ اس پر بہت مضبوطی سے عمل کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جب شہادت کا وقت قریب تھا تو ایک صحابی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لئے آئے ان کی کا اظہار جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اسے اوپر کرو دیکھئے بیماری کی حالت میں جب موت قریب ہے اس وقت بھی حضرت عمر کو یہ جذبہ کہ یہ گناہ کہیں یہ شخص اس یہ گناہ کرتا نہ رہے ہمیشہ اس وقت بھی نہیں علم انکر کیا کمال کی بات یہ ہے کہ آج خواتین پھلیاں کھولنے لگی ہیں اور مرد چھوانے لگے ہیں عورت کے لئے تو لازم ہے کہ وہ اتنی لمبی شلوار یا جو بھی ہے جو چیزیں جس ملک میں جو رواج ہے پہننے کا اتنی لمبی ہو کہ وہ پاؤں تک پہنچی بھی ہو بلکہ ازار ہے یا شلوار ہے تو اتنی ہونی چاہیے کہ زمین سے گسٹتی ہو وہ عرب میں آج بھی دیکھا ہے کہ بہت ایسی عورتیں جو پردے دار ہوتی ہیں وہ ان کا برقہ زمین سے گھزٹتا وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ ان اللہ لا یقبل صلات رجل مسبل ازارہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی شلوار یا ازار ٹکنوں سے نیچے ہو پینٹ کا بھی یہی حکم ہے اس کو فولڈ کرنا لازم ہے نیچے سے البتہ کسی کی جوب ایسی ہے کہ وہاں اس پہ پابندی ہے بعض ازاروں میں پابندی ہوتی ہے آپ ٹکنیں نہیں کھول سکتے فوج میں ہے جیسے آپ پریڈ میں نہیں شامل ہو سکتے اگر آپ پینٹ وغیرہ فولڈ کریں گے نیچے سے تو ایسی صورت میں مجبوری ہے تو اس میں جب تک پابندی ہے اس وقت تک ٹھیک ہے آپ کو گنجائش ہے جیسے ہی پریڈ ختم ہو یعنی مجبوری انسان کیا ہوتی ہے وہ انسان خود سمجھتا ہے تو مجبوری جیسے ہی ختم ہو آپ پھر اس کو فولڈ کر لیں دوبارہ یہ حکم ایسا ہے جس پر آج کے نوجوانوں کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس سے دیکھتے ہی پتہ چلتا یہ کوئی مولوی ٹائپ کا آدمی ہے لڑکیاں ساری بھاگ جائیں گی بلکہ میں یہ کہتا ہوں شریعت کا اصول ہے جس حکم پر یک دم عمل کرنا مشکل ہو آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالیں آپ پہلے ایسا کریں کہ چلو نماز کے ٹائم پہ جو ہے وہ شلوار تھوڑی سی فولڈ کر لی یا پینٹ ہے تو اس کو نیچے سے فولڈ کر لیا یہ نیت کریں پہلے نماز میں عادت ڈال لوں پھر انشاءاللہ پھر نماز میں جب آپ فولڈ کریں تو کوشش کریں کہ جتنی دیر فولڈ یہ رہ سکتی ہے پینٹ یا شلوار جتنی دیر آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اتنی دیر تو اٹھائیں گرل فرینڈ آ رہی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے تھوڑا سنیچے کر دیا فیلہار اتنا کر لیں آہستہ آہستہ پھر ایک دن کہیں کہ چلو گرل فرینڈ سے کسی دن ملا تو اسی حالت میں ملوں گا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے رییکشن کیا ہوتا ہے تو اگر بھاگ گئی تو سواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو کسی دوسری پر ٹرائی کریں یہ میں مزاق کر رہا ہوں کوئی شروع نہ کر دیں یہ کام آپ یعنی میرا مقصد بتانے گئی ہے کہ آپ خود اللہ آپ کو سکھا دے گا کبھی آہستہ 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 آپ اس سے معنوس ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن آنا ہے اس طرف آپ کو آپ کو اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا میں نے کسی بزرگ کوئی عالم آج تک ایسے نہیں دیکھے جن کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو اس پر پوری امت پابندی سے عمل کرتی چلی آئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تکبر کی وجہ سے اگر تکبر ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر جائز ہے یہ بات بھی غلط ہے یہ تو ٹھیک ہے تکبر کی وجہ سے حرام قرار دیا مگر یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم میں کبر نہیں ہے تکبر نہیں ہے اس لئے ہم کو لٹکانے کی اجازت ہے یہ بات غلط ہے یہ ایک فقی بحث ہے کہ حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علتوں پر ہوتا ہے مگر یہ پیچیدہ بحثوں میں میں نہیں ڈالوں گا آپ کو عام طور پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اسے فرمایا یا رسول اللہ ارز کیا یا رسول اللہ میرا اظہار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے یعنی بے خیالی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا لست ممن جر رہو خویلا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں تھا تو ہم میں بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی بلکہ یہ تسلی دیئے کہ بے خیالی میں اگر یہ تمہارا اظہار نیچے ہو جائے تو اس میں تمہیں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تم میں تکبر تو بہارل ہے ہی نہیں اور راہ یہ بے خیالی میں ہونا تو یہ بے خیالی کی چیز ہے کوئی بات نہیں تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت نہیں تھی ازار لٹکانے کی کہ کوئی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار لٹکائے کرتے تھے وہ بھی اٹھایا کرتے تھے وہ بھی ٹکھنے کھول کے رکھا کرتے تھے تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن میں تکبر نہ ہونے کا یقین ہے ان کو اجازت نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل بھی کبر نہیں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازار کو اٹھاتے تھے تو میں دوبارہ یہ بات دہر آ رہا ہوں ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی اس سے شلوار اگر ٹکھنوں سے نیچے ہو اور دوسری بات یہ کہ نماز کے علاوہ بھی یہ کھولنا لازم ہے مرد کے لیے اس کو پابندی کرنا لازم ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے علماء کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی آگ کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے تب ہی تو اللہ تعالی جہنم کی وعید سنا رہے ہیں اللہ تعالی اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق ادا فرمائے